یہ چائنہ کو اچانک ساپ کیوں سوں گا؟ انہوں نے یہ بتایا ساتھ کہ دیکھیں ہمارے لیے مشکل تو ہے لیکن چائنیز کے لیے زیادہ مشکل ہے چائنیز فوج کو عادت نہیں ہے چائنہ کی گلے کی ہڈی بن گیا ہے چائنہ کے گلے کی ہڈی بھارت اور بھارت کا نیشنل ریزولف صرف فوج نہیں یہاں پہ عام آدمی بھارت کا عام جنتا پھر سے اپنے ہاتھ اور کھلے چاہتا ہے امریکہ کے ہاتھ اس نے بند نہیں ہے اور امریکہ کے ہاتھ دوستوں ابھی بندھے رہیں گے کچھ سمیہ تک لیکن بھارت کے لیے یہاں پہ بہت بڑی چنہ ہوتی ہے ان پہ بھروسہ نی کرنا ہے یہی دھوکہ پاکستان نے ہمیں کارگل میں دیا تھا کیونکہ وہ نقشے سائن کرے گئے تھے مموشکار اپنا دے شبائی کے شاگو تو اپنا را شبائی جانین گالوان کھٹو نار پتھے کے بھارتو چینیشنہ فیس ٹو فیس داریا چھے دوستوں آپ کو پتا ہے کب سے ہم لوگ گالوان کے بعد سرادر زیادہ ہو گیا ہے لیکن گالوان کے پہلے سے بھی فیس آف تھا اور یہ پورے اس ایریا لڈاک میں یہ فیس آف ہے نوٹ اونلی لڈاک بائی دوئے لڈاک میں زیادہ ہے لیکن جو لائن آف ایکچول کنٹرول ہے تقریباً سالے تین ہزار کلومیٹر لمبی پوری کی پوری سالے تین ہزار کلومیٹر میں آئی بال ٹو آئی بال چل رہا ہے جانہ کے ساتھ اب ایک خبر آئی ہے کہ بارہ تاریخ کو وانگ یی سے ملتے ہیں بھارت کے اہنے سے اجیر دوال صاحب دیکھیں میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جو ہوا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری طرف سے کوئی آپ مت سمجھئے گا کہ میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو صرف ٹائم لائن بتا رہا ہوں بارہ تاریخ کو ڈوال صاحب ملتے ہیں وانگی سے بارہ تاریخ کو وانگی سے ملتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمیں سیریسلی دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم لوگ ڈس انگیج کر سکتے ہیں کسی کا فائدہ نہیں ہے آپ وہاں کھڑے ہیں ہم یہاں کھڑے ہیں آپ لوگوں کے بندے پہلے آئے لائن آف ایکچول کنٹرول کے اپنی طرف جبکہ ان کو نہیں آنا چاہیے تھا چاہے وہ آپ کا علاقہ ہو ہم لوگ باد میں آئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈوال صاحب نے بتائی ہوگی کوئی سٹوری سمجھائی ہوگی ہمیں تو نہیں پتا کیا بات ہوئی ہے because these are the national security advisor ان کی 99% چیزیں خفیہ رہتی ہیں secret رہتی ہیں اور ہمیں تو نہیں پتا لگتے ہیں میڈیا میں بھی نہیں آتی ہیں میڈیا والے خود ہی خود کوئی سٹوری بناتے رہتے ہیں ان کی طرف سے بیانات بہت نہ کے برابر آتے ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے anyway کل یعنی کی 13 ستمبر کو چائنا نے یہ announce کر دیا کہ چار پوائنٹ سے ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں disengagement complete ہو گیا ہے اچانک چائنا یہ announce کرتا ہے کہ چار پوائنٹ سے disengagement complete ہو گیا ہے اب دوستوں اس کا دیکھئے میں پہلے آپ کو بتاؤں گا خبر پھر میں آپ کو geopolitically analyze کر کے بتاؤں گا کہ ہو کیوں رہے ہیں یہ چائنا کو اچانک ساپ کیوں سوں گا یہ ہوا کیا ٹھیک ہے دیکھئے نیشنل سیکیریٹی ایڈوائزر عجید ڈوالا چائنا کے فارن نیسٹر وانگ یہ بارہ ستمبر کو بات کرتے ہیں سینٹ پیٹرزبگ ریشیا میں on the side lines of the BRICS summit آپ کو بتا ہے BRICS چل رہا ہے سینٹ پیٹرزبگ وہاں پہ یہ لوگ بات کرتے ہیں اور border consultations جو ہوئے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں چائنیز فارن نیسٹری سپوکسپرسن ماؤن ننگ نے میڈیا کو 13 ستمبر کو بولا دونوں فوجوں اب یہ دھیان سے دیکھنا آپ اور سننا میری بات دھیان سے دیکھئے دھیان سے سنیے ماؤننگ جو چائنیز فارن نیسٹری کی سپوکسپرسن ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھائی صاحب دونوں فوجوں کو یہ ریلائز ہو گیا ہے کہ چار ایریا سے ہمیں ڈس انگیج کرنا ہے اچانک ریلائز ہو گیا ہے دونوں فوجوں کو چار سال سے دونوں فوجیں کھانی ہیں تب فوجوں کو ریلائز نہیں ہوا اچانک ڈوال صاحب کی بات ہوتی ہے فوجیں ریلائز کرتی ہیں اور انہوں نے بولا ہے in recent years frontline armies of the two countries have realized disengagement in four areas of western sector of China-India border including Galwan Valley the China-India border situation is generally stable and under control تو بھائی صاحب یہ سٹوری ہو گئی ہے four areas in eastern Bhask Chinese فوجوں نے بول دیا ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ نے بولا ٹھیک ہے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں ہم بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں جیسا پہلے تھا ویسے چلنے دو جیسا پہلے تھا ویسے چلنے دو آنکھیں دکھانا دیکھو ہمارے ٹروپس جو ہیں نا وہ اکلمٹائزڈ ہیں میں نے بات کری ایک دو لوگوں سے جو وہاں پہ گلوان سائیڈ میں پوسٹڈ تھے انہوں نے یہ بتایا ساتھ کہ دیکھیں ہمارے لیے مشکل تو ہے لیکن چائنیز کے لیے زیادہ مشکل ہے چائنیز فوج کو عادت نہیں ہے اب جیسے مجھے ہی دیکھ لیجئے وہ سمجھا رہا ہے مجھے آج سے ڈھائی سال پہلے میں سیاچن میں تھا میری پوسٹ بیس ہزار فٹ تھے اوہف سی لیول 20,000 فٹ اوہف سی لیول پہ میں پوسٹڈ رہا سیاچن پہ اگر میں سیاچن پہ رہ سکتا ہوں تو گلوان میرے لے کچھ بھی نہیں ہے گلوان تو نیچے ہیں نا اور تو کسی کا یہ کہنا کساب انڈیا آرمی ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی ہم تو وہاں پہ ہیں یار کب سے ہیں سیاچن پہ 1984 سے ہیں 84 سے ہم لوگ سیاچن پہ ہیں اور اس کے بعد کتنی کتنی اور چیزیں ہو گئیں کتنی کتنی اور چیزیں ہو گئیں بھارت کی جو فوج ہے کوئی ایسی دنیا میں فوج نہیں ہے دوستوں یعنی میں ایک چیلنج کرتا ہوں کھولا چیلنج ہے کوئی بھی ایک ایسی آرمی کا آپ نام بتائیے جو کی ہائی آلٹیٹوڈ پہ ہائی آلٹیٹوڈ ہم لوگ بولتے ہیں صاحب 9,000 فٹ اوہف سی لیول کے بعد والی جو ہائیٹس ہوتی ہیں اس کے اونچی ہائیٹس ہوتی ہیں اس سے more than 9,000 فٹ سے زیادہ جو ہائیٹس ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ ہائی آلٹیٹوڈ بولتے ہیں آپ بتائیے امریکن آرمی ہے چائنیز آرمی ہے کون سی ایسی فوج ہے جو اس لیول پہ اتنے لمبے سامنے تک ڈیپلویڈ ہے we have been ڈیپلویڈ فوریور یار ہم تو آزادی کے بعد سے ڈیپلویڈ ہیں ہائی آلٹیٹوڈ ڈیریاس پہ ہماری عادت ہے ہمارے یہاں تو ہائی آلٹیٹوڈ کو ریبن ملتا ہے آپ ہائی آلٹیٹوڈ پہ ڈیپلوی ہو جائے یہ آپ کو ریبن مل جائے گا مطلب انہوں لگاتے ہیں کہ ہم لوگ ہائی آلٹیٹوڈ پہ سرب کرا ہے ہم نے تو there are people انڈین آرمی کوئی انڈین آرمی والا ایسا بندہ نہیں ہے جس کی 20-25 سال کی نوکریہ اور 3-4 بار آلٹی اس نے نہ کٹا ہو ہم لوگ تو جات دی جاتے ہیں چائنیز کو عادت نہیں ہے تو آپ چائنیز نے بول دیا ہے کہ ہم ڈس انگیج کریں گے ڈووال ساپ سے باتچیت ہو گئی فائنل ہو گیا چار جگہ سے ان چار میں شامل گلوان بھی ہے گلوان میں اس لئے نام بار بار لے رہا ہوں کیونکہ آپ سب لوگ گلوان کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے رائٹ یہاں پہ ڈاکٹر جیشنکر ساپ کا سٹیٹمنٹ ہے کی گلوبل سینٹر آف سیکیورٹی پولیسی کے انڈپینڈنٹ تھنگ ٹینک پہ جیشنکر ساپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بارہ ستمبر کو دھیان دیجیگا وہاں پہ سینٹ پیٹرز برگ میں ڈوال ساپ مل رہے ہیں بارہ ستمبر کو وہ چائنیز فورنگ منسٹر وانگی کو چاوی دے رہے ہیں وہاں پہ اور یہاں پہ جینیوہ میں ڈاکٹر جیشنکر ہے اور ڈاکٹر جیشنکر ساپ یہاں پہ ایک تھنک ٹینک میں بول رہے ہیں کی دہ منسٹر فردہ ساتھ بہت بگر ایشو has been the increasing militarization of the frontier negotiations are going on we have made some progress i would say roughly you can say about 75% of disengagement problems are sorted out we will have some things to do we still have some things to do اب آپ ایک بات دیکھو ہے 75% disengagement کی problem sort out ہو گئی ایسا ڈاکٹر جیشنکر ایسا کیا کرا بھارت نے کہ چائنا مان گیا کیونکہ چائنا کی تو عادت آنکھ دیکھانے کی میں آپ کو سمجھاؤں گا چھوٹے میں آپ کو بہلا مزہ آئے گا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ leadership چائنا's position on global affairs یہ کافی لمبے چولے ساب نوٹس ہیں اس کو چھوڑیے میں مدے پر آتا ہوں ٹھیک ہے نا دوستو چائنا جو ہے نا وہ ڈر سونگ لیتا ہے it can smell fear fear کے hormones ہوتے ہیں body secrete کرتی ہے fear hormones جب کوئی انسان ڈر جاتا ہے چائنا سونگ لیتا ہے چائنا کو پتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ دیش tentative ہے اس کو پتا ہے کہ کوئی دیش ہے وہ تھوڑا سا اسمنجس میں ہے کہ کیا کریں یار اگر ہم یہ کر دیں گے تو چائنا برا مان جائے گا پھر چائنا وہ کر دے گا تو پھر ہم یہ کیسے کر پائیں گے یہ سارے calculation دیش کے دماغ میں چلتے ہیں اور چائنا اسی کو دیکھتا ہے چائنا کی policy رہی ہے یہ چائنا کی policy رہی دباؤ بنائے آٹھ دس ایسی چیزیں ہیں جس سے چائنا کسی دیش کے اوپر دباؤ بناتا ہے اور ایسا دباؤ بناتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ایک جگہ سے دباؤ آ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے صرف line of actual control پر بھارت دباؤ بنایا نہیں بھارت میں پروٹسٹ بھی ہوئے بھارت میں اس نے دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں میں بھی انٹرفیئر کرا کرنے کی کوشش نہیں کرے اس نے کرا انٹرفیئر وہ کر چکا ہے انٹرفیئر دوہزار چوبیس کے چناؤں میں چائنا نے بہت اے آئی کا استعمال کر کے غلط نیریٹیو پھیلانا یہ چائنا بہت کر چکا ہے جو کنفیوشنس انسٹیوٹس ہیں اس کے تھو پروپاگینڈا کرنا اپنے انجیوز کے تھو جو انڈیا کے اندر انڈیا 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 ہر ایک جس کو کہتے ہیں چاروں طرف سے حملہ کر اب بھارت ٹس سمس نہیں ہوا چائنا چائنا نے یہ بات سوچ لی ہے کہ سب سے بڑھی بات یہ ہے چھپ رہو اور ڈس انگیج کرو کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب اس کا لارجر جیو پولٹیکل کانٹیکسٹ کیا ہے دوستو یہ بات تو ہم نے کل بھی ڈس کھل بھی ڈس کھل چکے چکے چائنا اپنے دونوں ہاتھ کھلے چاہتا ہے چائنا نے اپنے دشمن امریکہ کو میں دشمن ہی بولوں گا کوئی لاگ لپیٹ کر کے بات کرنے کی آوش اگر چائنا نے اپنے دشمن کو ایک تو ایران کے تھو فسا دیا دونوں ہاتھ کھالی ہو گئے تو چائنا اپنی منمرضی کر رہا ہے یہاں پہ جو امریکہ ہے اس کے دونوں ہاتھ بند ہیں اس لئے امریکہ چھٹ پٹا رہا ہے کہ جلدی سے پیس ڈیل سائن کرو ارے بھائی نیتنی یاہو پریشر ہم تمہارے اوپر ڈال رہے ہیں تم جلدی سائن کرو سیز فائر کرو ارے یار زیلنس کی تم کچھ اندر گھوش جاؤ رشیہ کی نیگوسییشن میں چائنا کو لگا کہ ہم نے امریکہ کو بھسا دیا اب ہم اپنی منمالی کریں گے لیکن اس کے گلے میں ہڈی بن گیا ہمارا نیشنل ریزولف یہ سچی بات دوستو اور یہ صرف ہڈی بن گیا ہے چائنا کے گلے کی ہڈی بھارت اور بھارت کا نیشنل ریزولف صرف فوج نہیں یہاں پہ عام آدمی بھارت کا عام جنتہ یہاں کی complete politics یہاں کی complete diplomacy اس کو لگا کہ یہ لڈو ہے موہ میں ڈالیں گے گھل جائے گا کھا لیں گے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جیسے مچھلی کو پکڑنے والا کانٹا ہے ایک بار گلے میں پھس گیا پھر نہ نیچے جاتا نہ اوپر جاتا اور یہ دوستوں چائنا کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی اب چائنا کہہ رہا ہے کہ ہمیں اتنا بڑا گولڈن اوپرچونیٹی ملی ہے وہاں پہ امریکہ پھس ہے دو دو فرنٹ پہ ساری ویسٹن کنٹریز جو ہمارے ہمارے خلاف ہمیں بتاتی ہے نمبر ون تھریٹ وہ ہر جگہ پھسے ہوئے ہیں ہم کھالی ہیں لیکن ہم بھی تو فسے ہیں بھارت کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں جس جال میں اس نے امریکہ کو فس آیا اس جال میں وہ خود فس گیا چائنا کیونکہ یہاں پہ چائنا کے لاکھوں ٹروپس لاکھوں فوجی وہاں پہ بارڈر پہ کھڑے ہیں اور یہاں پہ لاکھوں انڈین ٹروپس انڈین ٹروپس تو پہلے لائن آف ایکشوال کنٹرول پہ رہا ہوں ایک بار گولی نہیں چلی ایک بار گولی نہیں چلی جب میں لائن آف ایکشوال کنٹرول پہ تھا اس طرف بھارت اس طرف طببت اور طببت اور بھارت وہاں پہ چائنیز آتے تھے آج تک کسی نے کسی کو ہتھیار نہیں دکھایا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پرسنل ایکسپیننس بتا رہا ہوں وہ بس ہاتھ ہلا کے ایسے سمائل کرتے تھے ہم ہاتھ ہلا کے سمائل کرتے تھے جو گولیاں چلتی تھی وہ لائن آف کنٹرول پہ چلتی تھی پاکستان کے خلاف یہاں پہ تو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں میں نے نہیں دیکھا کچھ نہیں ہوتا تھا چائنیز فوجیوں اور ہمارے فوجیوں کے بیچ میں یہ بعد میں ہونا شروع ہوا ہے یہ کٹ پٹ کٹ پٹ یہ مار کٹ یہ بعد میں شروع ہوئی ہے جب چائنیز کو اپنا confidence اور بڑھتے ہوئے دکھا اس نے بولا کہ نہیں صاحب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو اوورال اگر میں کانٹیکس میں آپ کو جیو پولٹیکلی سمجھاؤ یہ ہے کہ چائنیز پھر سے اپنے ہاتھ اور کھلے چاہتا ہے امریکہ کے ہاتھ اس نے بند نہیں اور امریکہ کے ہاتھ دوستوں ابھی بندے رہیں گے کچھ سمجھ تک چاہے دونوں لڑائیاں ختم ہو جائیں کیونکہ پیسہ اتنا خرچ ہو گیا ایفرٹ اتنا جا چکا ہے ابھی امریکہ تو افغانستان کے چنگل سے ہی نہیں نکل پایا تھا ٹھیک سے کہ یہ دو بوال اور اس کے گود میں آکے بیٹھ دے ریشیا یکرین اور اسرائیل حماس تو بھائی صاحب امریکہ تو جوج رہے لیکن اگر اس کو اپنا ورچس وقائم کرنا ہے چائنہ کو تو پھر چائنہ کو اپنے ہاتھ چھولانے پڑیں گے اور یہ گلوان اور یہ ایس لگدہ ان سب سے اس کو تھوڑا سا پیچھے اٹنا پڑے گا لیکن بھارت کے لیے یہاں پہ بہت بڑی چنو ہوتی ہے ان پہ بھروسہ نہیں کرنا چائنیز پہ یہ چائنیز اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میرے ہیں جان پچان کے لوگ میرے دوست ہیں فوج میں there is a deep sense of betrayal میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے ہم لوگوں کا mindset کیا ہے as indians فوجی ہو نون فوجی ہو یہ بات تو غلط ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی کسی پہ اٹیک نہیں کرا اور ہم لوگ کبھی گئے نہیں یہ جو ہم لوگ آپس میں ہمارے بولی ووڈ والے چورن بیچتے ہیں کہ ہمارے دیش نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کرا ہے this is not true حملے بہت ہوئے ہیں اور بھارت سے ہی ہوئے ہیں اگر آپ چول سامراجی کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ شریلنکا جو تھا وہ چول سامراجی کے انڈر تھا right پورے شریلنکا کو گھیر لیا تھا اور ساؤتی اسٹیشیا انکوروارٹ کے مندر کس نے منائے یہ پورا کا پورا ایریا جو ساؤتی اسٹیشیا کہتنا بڑا ایریا یہ تو چول سامراجی کے انڈر تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کابل پہنچے خالصہ فوج کا جھنڈا وہاں پہ پرچم لہ رہا ہے کابل میں اور اگر ہم بات کریں ڈوگروں کی ڈوگروں کی بات کریں تو جنرل زوراور سنگھ کا نام کون نہیں جانتا طبط کھڑکا دیا تو یہ کہنا کہ بھارت والے کہیں بہار نہیں لڑے پر ہاں ہماری لڑائی میں ہر سامن نیتکتا رہی ہے آپ نے کبھی یہ نہیں سنا آپ نے یہ سنا ہوگا اور آپ نے پکا سنا ہوگا اور اتیاز گواہ ہے اس چیز کا کہ وہاں پہ مغل فوجیں آئیں تو عورتیں اٹھا کے لے گئیں اور باہر سے یہ محمد بن قاسم آیا وہاں سے راجہ داہر کی بیٹیاں اٹھا کے لے گیا اور یہاں پہ یہ آئے یہ عورتوں کی صرف آپ نے کبھی سنایا چھترپتی شواجی مہاراج کا ہاں لڑائی مغل سے کٹ دیا مغلوں کو پر چاہے عورت کسی بھی دھرم کی ہو دشمن کے گھر کی ہو اس کے سامنے چھترپتی شواجی مہاراج نے ہر سامنے ہاتھ جوڑ کے پوری عزت کری عورتوں کی یہی چیز ویسٹن انڈیا میں راجپوتوں نے کری یہی چیز خالصہ فوج نے اور خاص طور سے گرو گوبنسن جی مہاراج کی فوج نے ٹھیک ہے مغلوں کو مارا کٹا لڑے ان سے جو بھی کرے عورتوں کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرا یہ اس دیش کی مٹی کا ایک ایک سنسکار ہے رائٹ تو میں آپ کو صرف ایک اگزامپل دے رہا ہوں بتانے کے لئے جو انڈیا چائنا کے بیچ میں چل رہا ہے نا کہ ہم لوگوں نے بولا کہ ہمارے یہاں یہ ہوا کہ جب ہم نے سائن کر رہا نا ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ ٹریٹی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کلچرلی بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہم نے بولا نہیں یار اب ہم نے سائن کر دیا ہے ہم نے زبان دے دیا کوئی بات نہیں ہم نے زبان دے دیا اب نہ ہم توڑیں گے نہ تم توڑو گے یہ عزت کی بات ہے ہاتھ ملاو گانی قتم لیکن عزت کی بات ہوتی نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے مورڈن دنیا میں نہ آگے کی بات کر رہا ہوں جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا یہی دھوکہ پاکستان نے ہمیں کارگل میں دیا تھا کیونکہ وہ نقشے سائن کرے گئے تھے کہ یہ لائن آف کنٹرول ہے یہ ایریا پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ہے یہ ایریا بھارت کا ہے اور یہ 1972 میں نقشے سائن کرے گئے تھے پاکستان نے بھی سائن کرا بھارت نے بھی سائن کرے یہ دونوں نقشے ہم لوگوں نے سائن کرے تھے اور اس کے بعد سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول کہا گیا اور وہاں پہ ان کا قبضہ تھا یہاں پہ ہم لوگ تھے پاکستان نے 1999 میں قرار توڑ دیا اور کارگل کا ید شروع ہوا وہی قرار چین نے ہمارے ساتھ توڑا ڈیل سائن ہوئی تھی تو جو بھارتی سینہ میں مجھ سے تو سینئر ہیں میں تو ان کو کچھ ایسا میرے پاس کچھ ایسا گیان نہیں ہے جو ان کو دے سکتا ہوں دے نو بیٹر فار بیٹر ہم تو اپنے ویوز ایسی سوشل میڈیا پہ دیتے رہتے ہیں لیکن اب بھروسہ نہیں کرنا کسی پہ از ان انڈین میں بول رہا ہوں نوٹ از ان ایکسپرٹ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن از ان انڈین بول رہا ہوں ان پہ بھروسہ نہیں کرنا ٹھیک ہے جو اسور شکتیاں ہوتی ہیں پھر ان کے ساتھ اسور بن کے لڑنا پڑتا ہے ان کے ساتھ اسور بن کے ہی لڑنا پڑتا ہے جو اسور شکتیاں ہوتی ہیں اور یہ پاکستان اور چائنہ اسور شکتیاں ہیں یہ دھوکہ دیں گے یہ فریب کریں گے یہ سائن کر کے قسم کھا کے آپ کو پتہ ہے زفر نامہ جو گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج نے لکھی ہے زفر نامہ اور انگزیب کو بیٹل آف چمکور صاحب میں مغلیہ فوجوں کو ہرانے کے بعد آپ کبھی زفر نامہ پڑھئے گا تو زفر نامہ میں انہوں نے لکھا ہے گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج نے یہ سیڈ کہ تم نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی ہی اس ٹیلنگ اور انگزیب گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج جو ہیں وہ اور انگزیب کو بول رہے ہیں کہ تم نے قرآن پہ رکھ کے قسم ہاتھ قرآن پہ رکھ کے تم نے قسم کھائی تھی کہ تم یہ کام نہیں کروگے پھر تم نے ایک کام کرا اب تم بھروسے کے قابل نہیں ہوں وہ پڑھنا کبھی زفر نامہ دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی زفر نامہ is the pinnacle of diplomacy اس زمانے میں such a sophisticated piece of work وہ الگ لیول کی چیز ہے وہ زفر نامہ آپ کبھی پڑھنا تو دوستو وہی چیز ہے زفر نامہ کی سپیرٹ ہمیں لانی پڑھے گی گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج کی سپیرٹ ہمیں لانی پڑھے گی ان کی آتما جو ان کے انہوں نے جو بولا تھا وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ اب بھروسے کے لائے گا نہیں ہے انہوں نے زبان توڑ دی پاکستان نے بھی اور چائنہ نے بھی اب ٹھیک ہے ڈس انگیجمنٹ ہو رہا ہے line of actual control میں ہو جائے not an issue میں منع نہیں کر رہا اچھی بات ہے لیکن یہ پھر آئیں گے آج کی تاریخ میں کمزور ہیں یہ پھر پلٹ کے وار کریں گے تو جو بھی ہم سائن کریں نا ٹھیک آپ سائن کرو ایک کوپی ان کو ایک کوپی ہمارے پاس لیکن اس سگنیچر پہ بھروسہ مت کرنا چائنیز پلٹ کے وار کرے گا